مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک فائٹ کو دکھاتے ہوئے جہاں پہ بہت سارے مانسٹرز نے ایک سیڈی پر اٹیک کر دیا تھا اور انہیں روک رہی تھی رائی کا نام کی ایک لڑکی ایک مانسٹر اس کی طرف کار پینک کے اسے زخمی کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا ٹیم میمبر وہاں پر آتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے ان سب کی بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن اس لڑائی میں مانسٹر کے ہاتھوں رائی کا کا ٹیم میمبر مارا جاتا ہے لیکن مرتے مرتے اس نے اس مانسٹر کو بھی فائر کر کے مار دیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتی ہیں کہ ایک جگہ پر کسی چیز کی ٹائمنگ جل رہی ہے کاؤنٹ ڈاؤن جل رہا ہے رائی کا اپنے دوسر کی ڈیت پر کافی اداس ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے ٹیلی پورٹ ہونے لگتی ہے کہیں اور جانے کے لیے سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نمب مسارو تھا وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بردے کیک ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وہ سٹیشن پر کھڑا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ایک بڑے آدمی کو مار رہا ہے اسے ٹورچر کر رہا ہے وہ اس بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے بچا سکے لیکن وہ کھلر اسے وہاں پر مار دیتا ہے یعنی مسارو کو ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے لیکن اگلے ہی سین میں وہ خود کو زندہ پاتا ہے ایک بند کمرے میں اس روم میں اس کے علاوہ چار لوگ اور تھے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا سبھی کچھ چیزیں لکے ہوئی آتی ہیں جو کسی قسم کی انسٹرکشنز تھیں اس کے ذریعے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ سب لوگ مر چکے ہیں اور اب بھی ان کی گیم والی لائف ہے ان لوگوں نے گیم میں سٹیپن کر لیا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈیفرنٹ ٹاسک دیے جائیں گے جس میں سب سے بڑا ٹاسک مونسٹرز کے لیڈر کو ہرانا تھا جو کہ بہت طاقتور تھا اور اس کا ٹوننا اتنا آسان نہیں تھا اس گیم کو پورا کرنے کے لیے ان کو سوٹ پی دیا جاتے ہیں جب یہ لوگوں ٹریس پہن لیتے ہیں تو ان کو کچھ ویپنز دیا جاتے ہیں جو کہ بہت ایڈوانس تھے اور اس لیڈر کو مارنے میں بہت کام آ سکتے تھے اس سے والا آدمی کہتا ہے کہ میں یہ سوٹ نہیں پہنوں گا مجھے یہاں کیوں لائیا گیا ہے تو ینگ لڑکا اسے شوٹ کر دیتا ہے کہ یہ ابھی سے اتنی پرولیمز کر رہا ہے تو بات میں جا گئے تو ہمیں کھیل نہیں دے گا وہ بسے والے لڑکا تو مارا جاتا ہے لیکن یہ سب لوگ ٹریس اپ ہو کے اور اپنے ویپنز یعنی ہتھیار لے کے وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو جاتے ہیں یعنی کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں وہ ایسی جگہ پر چاہتے ہیں جہاں پہ مانسٹرز نے اٹیک کر رکھا تھا وہاں پر پہنچتے ہی ایک زومبین پر اٹیک کر دیتا ہے رائکا اور میڈل ایج آدمی اسے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو ہدا نہیں پاتے تب ہی وہ ینگ لڑکا اس کے سامنے آتا ہے اس کی پاس جو بیپن تھا وہ بہت ایڈوانس تھا اسے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا جس سے شوٹ کر کے وہ زومبین کو مار دیتا ہے مسارو بہت پہ رشان ہوتا ہے کہ آخر ہوگ کے رہا ہے اور ہمیں یہاں پر کیوں لیا گیا ہے تو میڈل ایج آدمی اسے بتاتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی دنیا میں مر چکے ہیں اور ہمیں اس گیم میں سروائف کرنے کے لیے لیا گیا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ زندہ کیسے رہنا ہے اور اصل میں ہمیں چھونا گیا ہے مانسٹرز کو مارنے کے لیے وہ بتاتا ہے کہ رائی کا کٹین ممبر لوگی مانسٹرز سے لڑتے ہوئے مارا گیا وہ مانسٹرز کے اٹیک سے سٹی کو بچھا رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ ہمیں جل سے جل دی ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوگا ورنہ ہمارے گروپ میں سے بھی ایک ٹیم میبر مارا جائے گا اس سٹی میں چاروں طرف مانسٹرز پھیلے ہوئے تھے ان کو ایک جائنٹ مانسٹر دیکھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بھرتا ہے رائی کو اور وہ میڈل ایج آدمی ان پر اٹیک کرتے ہیں آگے سے لیکن وہ جائنٹ مانسٹر ان کو پکڑ لیتا ہے مسارو ان کے حل کے لیے آگے بھرتا ہے لیکن اسے اپنی گن ٹیک سے چلانی نہیں آتی رائی کو جیسے تیسے کر کے ان دونوں کو چھڑوا لیتی ہے یعنی خود کو اور اس میڈل ایج انسان کو اسی طرح ان اس جائنٹ مانسٹر کا سر مسارو پر گر جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بچا ہوگا وہ بے کل کرش ہو گیا ہوگا لیکن پھر ان کے اتنے ایڈوانس سوٹ کا فائدہ گیا اس کا سوٹ اسے بچا لیتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر دوسرا گروپ آ جاتا ہے دوسری ٹیم آ جاتی ہے ان کے ڈریس وپنز اور مشینری کے تو کیا ہی کہنے اتنی ایڈوانس کہ نہ تو ان کی مشینری ایڈوانس تھی اور نہ ہی پوری سیٹی میں کسی اور کی وہ ایڈوانس کارز میں یہاں پر آئے تھے جب وہ رائی کا کی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں ان کی حالت پر یہ گروپ بھی مونسٹرز کو ہرانے آیا تھا اگر یہ مونسٹرز کو ہرانے آیا تھا تب ان پر مونسٹرز کا اٹیک ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ایک ہی وار میں انہیں ہرا دیتے ہیں وہاں مسارو اور اس کی ٹیم کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی سٹرگل کر رہے تھے مونسٹرز کو ہرانے کے لیے لیکن اس میں ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا کہ ان کی مشین ٹری اور ویپنز دوسری ٹیم سے زیادہ ایڈوانس نہیں تھے خیر دوسری طرف آ کر وہ گروپ ان مونسٹرز کو ہران بھی دیتا تو اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کے کافی ٹیم میمبرز اس فائٹ میں مارے جا چکے تھے لیکن تب ہی اس گروپ میں سے ایک ٹیم میمبر اپنا بہت زیادہ سپر ایڈوانس ویپن نکالتا ہے اور اس مونسٹر کے ٹکڑے کر دیتا ہے مسارو کافی ایران ہوتا ہے اور اس میڈل ایج آدمی سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس اتنے ایڈوانس ویپنز کیسے ہیں تو وہ مسارو کو بتاتا ہے کہ تم نئی ہو میں جانتا ہوں تو میں نہیں پتا ہوگا لیکن ٹاس کے اینڈ میں جو جیت جاتا ہے اس کو اسی روم میں واپس بلایا جاتا ہے اگر اس کی سکورنگ زیادہ ہو اسے تین بونسز ملتے ہیں بونس کی پہلی اپشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایڈوانس ویپن جوز کر لیں دوسرہ اپشن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ٹیم ممبر مر چکا ہے اور آپ اسے واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اور تیسری اپشن یہ ہے کہ سب کچھ بلا کر اس کیم میں جو جو چیزیں ملی ہیں وہ سب لوٹا کر اب اپنی اصلی زندگی میں واپس جا سکتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ دوسرہ گروپ یہ کیم کافی بار جیت چکا ہے اسے لیے ان کے پاس ایڈوانس ویپنز اور ایڈوانس مشینری ہے ان کی یہ باتیں وہ ینگ لڑکا بھی سن رہا ہوتا ہے اب ان کے ٹریس میں ایک سپیشل چیز یہ تھی کہ وہ انویزیبل ہو جایا کرتا تھا جس سے وہ انسان کسی کو نہ نظر آسکے وہ خود کو انویزیبل کر دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ پورے ہنڈرڈ پوائنٹس اسے کو مل سکیں اور وہ اپنی مرضی کا آپشن سلیکٹ کر سکیں جس ساری مونسٹرز اٹیک کر رہے تھے لوگوں پر جب مسارو یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے لوگوں کو بچانے کے لئے تب ہی وہ میڈل ایج آدمیوں سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرو ہمارا مین ٹاسک مونسٹرز کے لیڈر کو مارنا ہے ناکہ چھوٹے مونٹے مونسٹرز کو اگر ہم راستے میں انہی کو مارتے رہے تو ہماری نرشی بھی کم ہو سکتی ہے اور ہماری جان کو بھی خطرہ ہے تو کیوں نہ فل فوکس وہی رکھا جائے لیکن مسارو کہتا ہے کہ تم لوگ ٹرتے ہو اتنی حیمت تو پیدا کرو کہ سب سے لڑ سکو ان میں تم شہریوں کا کیا قصور ہے تو وہ آدمی اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارا چھوٹا بھائی بھی ہے اور سوچو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا اسے کچھ کوئنس دیتا ہے کہ فون گود سے اسے کال کر کے اس کا حال تو پوچھ لو وہ اپنے بھائی کو کال کرتا ہے اس کا بھائی کھانا کھا رہا ہوتا ہے یہ ساری اٹیکس اصلی دنیا میں چل رہے تھے تو مساروپ نے بھائی سے کہتا ہے کہ شہر کے حالات کافی خراب ہیں تم پلیز اپنے گھر میں ہی رہنا میں جلد آ جاؤں گا انتہ ہی مانسٹرز کا لیڈر بھی ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اب مساروپ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورے مانسٹرز ٹیک کرنے پر دلے ہوئے ہیں لیکن ان کے اگینس تو دوسرا گروپ تھا اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مانسٹرز مریں یا نہ کیونکہ وہ لوگ بھی یہی سوچ رکھتے تھے کہ ہمیں بس لیڈر کو مارنا ہے تاکہ جل سے جل جیت سکیں لیکن مسارو کا دل بہت نرم تھا وہ لوگوں کی جان بھی بچانا چاہتا تھا اس طوران ایک آنک والا جائنٹ مانسٹر شہر تباہ کر رہا ہوتا ہے اور مسارو اس کے پاس جا کے اسے پنچ کرتا ہے تو اس مانسٹر کو کافی درد ہوتی ہے اگر وہ پیچھے ہو جاتا ہے مسارو کو پتا چلتا ہے کہ اس کے سوٹ میں تو کافی زیادہ پاور ہے وہ اس مانسٹر کے اوپر سے کافی زیادہ انتی جمپ لگاتا ہے لیکن وہ مانسٹر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی دوسری کرپ کی ایک فیمل ٹیم میمبر آتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے دوسری کرپ کی ٹیم میمبر اسے کہتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمارا کنسرن صرف لیڈر کو مارنا ہے لیکن مسارو کہتا ہے کہ نہیں مجھے پرواہ ہے ان لوگوں کی چانوں کی بھی ان سے پتہ نہیں کتنے لوگ چوڑے ہیں اسے طرح سے اپنے چھوٹے بھائی کا بھی خیال آ رہا تھا وہ جا کر اس مانسٹر سے لڑائی کرنے لگتا ہے اور وہ مانسٹر بھی اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے تبھی دوسری کرپ کی ٹیم میمبر اس کے سامنے آ جاتی ہے لیکن وہ مانسٹر کافی سٹرونگ ہوتا ہے وہ اسی لڑکی کو بگڑ لیتا ہے مسارو اس لڑکی کی گن لیتا ہے اور اسی گن سے اس مانسٹر پر اٹیک کرنے لگتا ہے اسے شوٹ کرنے لگتا ہے اور اس بار اس کے وارز آیا نہیں جاتے اور فائنلی وہ مانسٹر مر جاتا ہے اس کے پیسیز ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر اس گروپ کی ٹیم میمبر کافی امپریس ہوتی ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان رس میں ڈال کر میری جان کیوں بچائی تو مسارو کہتا ہے کہ تم نے بھی تم میری جان بچائی وہ دونوں ایک دوسری سے کہتے ہیں کہ ہم اس کیم میں زندہ رہنا چاہتے ہیں پوچھنے پر مسارو بتاتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میرے پیرنٹس کی ٹیتھ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے میں ہی ہوں صرف اپنے چھوٹے بھائی کے پاس تو وہ فیمل ٹیم میمبر بتاتی ہے کہ میرا بھی چھوٹا سا پیٹا ہے جو کہ دس سال کا ہے اور میرا زندہ رہنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ میں اصلی دنیا میں اس کے پاس واپس چاہ سکوں وہ مسارو کو بتاتی ہے کہ تم ہمیں سب سے اچھی ٹیم سمجھ رہے ہو تو یہ غلط ہے ہم سے بھی اوپر ایک گروپ ہے جو کہ سات بار اس کیم کو جیت چکا ہے اور اس کے پاس ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ویپنز ہیں ان کا کام تو صرف لیڈر کو ڈھونڈ کر مارنا ہے اور وہ اس شہر میں چھپ کر کہیں رہ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پانی سے دوسنگو والا ایک بہت بڑا منسٹر باہر نکلتا ہے اور وہ سٹی پر اٹیک کرنے لگتا ہے اسی کی جتنا بڑا ایک جائنٹ آتا ہے جو کہ لوہے سے بنا تھا یعنی اس کی پوری کی پوری بوڈی میٹل سے بنی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گروپ تھا جو باقی کے دو گروپ سے بھی اوپر تھا ان دونوں جائنٹس کی آپ اس میں لڑائی ہونے لگتی ہے یہ لڑائی رائی کا اور وہ میڈل ایج آدمی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر آرمی آتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے اسی طرح ایک اور منسٹر بھی آتا ہے جیسے آرمی شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہ اتنا بڑا اور سٹرانگ تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا وہ شیطان کے جیسے دیکھنے والے منسٹر کے دو پر بھی تھے مسارو اسے اپنی گن سے شوٹ کر کے ایک ویب بنا دیتا ہے جس کے اندر وہ اسے پان دیتا ہے لیکن اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس ساری رسیاں توڑ کے اسداد ہو جاتا ہے اور اب بڑا ہوتا ہے مسارو کی طرف دوسری گروپ کے ممبرز جو اس سیکنڈ نمبر پہ تھے ان میں سے دو ٹیم ممبرز اس منسٹر کو مارنے کے لیے آگے بھرتے ہیں ہر پوسیبل کوشش کرنے کے بعد اس کو شوٹ کرنے کے بعد اسے فائٹ کرنے کے بعد بھی اس منسٹر کو کچھ نہیں ہوتا ان میں سے ایک ٹیم ممبرز کو وہ منسٹر پکڑ لیتا ہے لیکن وہ ٹیم ممبرز پھر بھی نہیں رکھتا اور اس پر مسلسل اٹیکس کر رہا ہوتا ہے لٹیکس کی وجہ سے وہ منسٹر آخر پار مارا جاتا ہے لیکن اس دوران وہ خود بھی اتنا زبنی ہو چکا تھا کہ وہ بھی سیفائیو نہیں کر پاتا اور اسی وقت ان منسٹرز کا لیڈر وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ کافی چھوٹی ہائٹ کا تھا اور اسے دیکھ کر اتنا ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ابیلیٹی ہوگی جو کہ ہیٹن ہوگی اور کافی خطرناک ہوگی سیکنڈ گروپ کا ممبرز پر کئی اٹیکس کرتا ہے اور کئی بار اس کی باڈی کافی پیسیز میں بٹھ جاتی ہے لیکن وہ پھر سے چھوٹ کر ان پر پھر سے اٹیک کرنے لگتا ہے وہ آدمی بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ہرا دے لیکن وہ لیڈر کئی زیادہ فیمل بوڈیز میں بدل کر ایک بہت بڑی جائنٹ فیمل مانسٹر بن جاتا ہے اور وہ سیکنڈ گروپ کے ٹیم ممبر کو نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر مسارو اس پر اٹیک کرنے کے لئے آگے پھرتا ہے وہ مسارو کو کھانے ہی مالا ہوتا ہے کہ طبی کہیں سے اس پر کوئی اٹیک ہوتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ اٹیک اس یانگ لڑکے کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا جو کہ ڈسپیئر ہو گیا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس مانسٹر کا خون جونی چے گرہ تھا اس خون میں سے ایک اور گریجر اٹھ کھڑا ہوتا ہے یعنی اس مانسٹر کے لیڈر میں یہی ابیلیٹی تھی کہ وہ کوئی بھی فارم لے سکتا تھا یہ دیکھ کر وہ یانگ لڑکا پھر سے ڈسپیئر ہونے لگتا ہے لیکن اس لیڈر کو یہ پتہ چل جاتا ہے وہ ایک زورتار الیکٹریکل ویو اس کی طرف پھینکتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ سایا ہو جاتا ہے وہاں پہ بلاسٹ ہونے والا ہوتا ہے جس سے پہلے ہی مسارو سب کو سمندر میں لے کے جمپ کر دیتا ہے اور دوسری طرف جو دو سنگو والا چائنٹ مانسٹر تھا اور سب سے پیسٹ گروپ جو سات بار ٹاس چیت چکا تھا ان دونوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ گروپ ایک چھوٹے سائز میں بدل کر اس مانسٹر کے سر پر آ جاتا ہے اور اس پر ایسی جگہ اٹیک کرتا ہے جس سے وہ مانسٹر مر جاتا ہے اب وہ بیسٹ گروپ یہاں پر آتا ہے جہاں پر ان مانسٹر کا لیڈر تھا وہ اپنی گن سے ویوز نکالنے لگتا ہے جس سے وہ مانسٹر لیڈر پیسیز میں بدل جاتا ہے لیکن وہ اتنی آسانی سے مر کیسے سکتا تھا وہ پھر سے اپنی فارم بدل لیتا ہے اور اب کی بار ایک انسان میں ایک ایسا انسان جو کہ بہت سٹرانگ تھا دوسرے گروپ کا ٹیم میمبر اس کے دو ٹکڑے گھر دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مرتا جب مسارو اس کے پاس جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ مر کیا ہے تو تبیہ اس لیڈر کی بارٹی سے بوم نکلتا ہے اور مسارو اگر وہاں سے نہ ہلتا تو وہ مارا جاتا اس کو بچانے کے لیے وہ میڈل لیچ آدمی فوراں سے وہاں پر آتا ہے اور اس کو وہاں سے لی جاتا ہے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مونسٹرز کا لیڈر پر اس سے زندہ ہو چکا تھا اور اب کی بار جو فوم اس نے لی تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی بلکل ایک خوفناک سکیلیٹن کی طرح جس کے بیک سائٹ پر بہت بڑے بڑے سپائکس تھے وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ بیسٹ گروپ اس سے لڑے اور وہ اس بیسٹ گروپ کو ہرا دے تاکہ اس کے جان کا خطرہ ہی ختم ہو اب مسارو رائی کا دوسرے گروپ کے ٹیم میمبر کا سر تھا یعنی وہ اسے مار کر آ رہا تھا اب وہ لیڈر بڑھتا ہے مسارو کی طرف لیکن دوسرے گروپ کی فیم میلٹنگ میمبر یعنی مسارو کی دوست اس پر اٹیک کر کے اس کے بازو کو توڑ دیتی ہے وہ کٹ کر دور جا کر گرتا ہے اور بینا ویٹ کرتے ہوئے وہ اس کی پوری باڈی پر اٹیک کرنے لگتی ہے جس سے اس کے پیسیز ہونے لگتے ہیں لیکن وہ لیڈر بھی چک بیٹھنے والا نہیں تھا وہ اپنی آنکھوں سے لیزر نکالنے لگتا ہے اور پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے بہت بڑا دماغہ ہوتا ہے جس میں مسارو بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے اس کے دونوں پاؤں اس کے جسم سے لہتا ہو جاتے ہیں لیکن وہ لیڈر پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتا اور اس کی طرف پڑتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن تب ہی پیچھے سے مسارو کی دوست یعنی اس گروپ کی فیملٹنگ میمبر اس کی طرف پڑتی ہے اور اس مانسٹر کے لیڈر پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ لیڈر اپنی آنکھوں سے لیزر نکال کے اس بچاری فیملٹنگ میمبر کے دوٹھ ٹکڑے کر دیتا ہے اور وہ ماری جاتی ہے مسارو کافی دکھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس ابھی دکھی ہونے کا ٹائم نہیں تھا وہ فورن سے اس فیملٹنگ میمبر کی گن اٹھاتا ہے اور اس سے اس پر وار کرنے لگتا ہے وہ اس مانسٹر لیڈر پر کئی لیزر اٹیک کرتا ہے جس سے فائنلی وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے اور اس کو ریجن ریٹ ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا اور یہاں پہ فائنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس گیم میں صرف چار کریکٹر سے باقی بچے تھے ایک مسارو، ایک رائیکہ، ایک میٹل ایج آدمی اور ایک وہ ینگ آدمی وہ لوگ یہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کے اسی روم میں آ جاتے ہیں جہاں سے ایک گیم سٹارٹ ہوئی تھی اس ٹاسک میں مسارو کو ہنڈر پوائنٹس ملتے ہیں وہ چاہتا تو اپنے گھر واپس جا سکتا تھا لیکن وہ یہ اوپشن سلیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی دوست یا اس فیمل ٹیم میمبر کو زندہ کر سکے اب وہ فیمل ٹیم میمبر زندہ ہو کر ان کے پاس آ جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک بہت حیرت انگیز بات پتا چلتی ہے کہ مسارو نے یہ گیم پہلی بار نہیں کھیلی تھی بھلکہ وہ یہ گیم کھیلتا رہتا تھا اور ان کے گروپ کا لیڈر تھا وہ کہتا ہے کہ میں ہر بار اپنے ٹیم میمبر کو ریوائیف کیا کرتا تھا لیکن لازٹ ٹائم جب میں جیتا تو میں نے یہ اوپشنز لیٹ کیا تھا کہ میں اپنے فیملی کے پاس واپس چلا جاؤں لیکن اس دنیا میں جاتے ہی میں دوبارہ سے مارا گیا اور میں پھر سے اس گیم میں آ گیا اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ